ہدف گروپ آف کالیجز کی طرف سے ویچر کلاسز کا آغاز کیا جا رہا ہے جس کے لیے آپ لوگ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کی جا رہی ہے جس کے طرح آپ اپنی کلاسز اٹھینڈ کر سکتے ہیں آپ کو کرنا کیا ہوگا؟ آپ کو سمپلی لاغن کرنا ہوگا جو لنک آپ لوگ کو ایس ایم ایس کے طرح پروائیڈ کیا گیا ہے آپ کے یوزر نے پاسورٹ کے ساتھ لاغن کرنا ہے آپ نے وی سی ڈاٹ پی جی سی ڈاٹ ای ڈی او ڈاٹ بی کے جیسی آپ لاغن کرتے ہیں یہاں پہ آپ سے یوزر نے پاسورٹ کا پوچھے گا آپ نے اپنا یوزر نے پاسورٹ ڈالنا ہے جیسی آپ اپنا یوزر نے پاسورٹ ڈالتے ہیں تو آگے جو فالو اپ ہوتا ہے وہ آپ دیکھیں اس کے بعد آپ نے ٹیمز بنانی ہے تو ہر ٹیچر جو ہے اپنی ٹیم بنائے گا اس کے لئے جو ہے اس کا اپنا جو دپارٹمنٹ جو سبجیکٹ وہ پڑھا رہا ہے وہ سیکشن وہ ان کا جو ہے وہ منشن کرے گا جیسے میں ابھی بناتا ہوں جوائن اور کریئٹ ٹیم کریئٹ ٹیم کریں گے یہاں پہ ایک کلاس سیلیٹ کریں گے یہاں پہ فار ایکزیمپل میں کوئی بھی سبجیکٹ لے لیتا ہوں پی ایس ایچ لینا ہوگا اس کے بعد انگلیش کا ہوگیا یہ ہوگا پارٹ ٹو کا اور یہ ہوگا بوائز اور یہاں پہ لیکچر کا اپنا نام ہوگا جو لیکچرر ہے جو پروفیسر ہے وہ اپنا نام دے گا فار ایکزیمپل میں نے اپنا نام دے دی ہے ڈسکریپچن میں آپ نے اگر کچھ لکھنا ہے ٹھیک ادروائز اس کو ایسے ہی چھوڑ لیں نیکسٹ کر لیں نیکسٹ کے بعد آپ سے جو ہے سٹوڈنٹس کی ڈیٹیلز مانگے گا انکس ابھی ہم نے سکیپ کر دینا ہے ہم نے جو ہے اپنے پاس ایک ٹیم بنا لی ہے یہ ہمارے پاس ٹیم آ چکی ہے زیادہ تر ٹیچرز کی آلیڈی ٹیم ہم نے بنائی ہوئی ہے وہ آلیڈی ان کی ٹیم بنی ہوگی انہوں نے کرنا کیا ہوگا جیسی ان کے پاس ٹیم میں آئیں گے وہ آپشن پہ آکی یہاں سے جو سبجکٹ ہے اب پارٹ ٹو کے ٹیچرز ہیں تو وہ اپنے پارٹ ٹو کے سٹوڈنٹس کو کیسے ایڈ کر سکتے ہیں تو ان کو کرنا کیا ہوگا یہ تری ڈاٹ پہ مور آپشن ہے یہاں پہ کلک کرنا ہوگا مینج ٹیم میں آنا پڑے گا مینج ٹیم پہ آتے ہی ایڈ میمبر کرنا ہے لیکن ابھی آپ کے پاس دیکھیں کوئی میمبر یہاں پہ نہیں ہے یعنی یہاں پہ ہمارے پاس ابھی تک زیرو ہے تو چلتے ہیں ہم میمبر ایڈز کرنے کی طرف ایڈ میمبر کریں گے اب آپ سوچیں گے کہ ہم میمبر سٹوڈنٹ کو کیسے ایڈ کریں تو سٹوڈنٹ کو ایڈ کرنے کے لئے ہم نے آلیڈی آپ کے ساتھ سٹوڈنٹس کی ڈیٹیل شیئر کر چکے ہیں جو ان کے جتنی انفارمیشن ہیں ان کی نیمز اور ان کے رول نمبر وغیرہ تو آپ سیکشن وائز اور گرز وائز کیمپس کے ساپ چاہے آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہ سیکنڈ ڈیر پری میڈیکل سے میں کسی بھی سٹوڈنٹس کو ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں فار ایجیمپل ایم بی ون کے کچھ سٹوڈنٹس ہیں تو فار ایجیمپل میں چلتا ہوں یہ ہمارے پاس رول نمبر ہے کوپی کیا اوکاشا خان میں جیسے یہاں پہ آتا ہوں میں یہاں پیسٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ یہ مجھے شوک کر رہا ہے اوکاشا خان اس کو میں نے سیلیٹ کر لیا سیکنڈ آپ یہاں پہ بلک میں بھی کر سکتے ہیں اور سنگل سنگل بھی کر سکتے ہیں تو بلک میں کریں وہ آپ کے لئے بہتر رہے گا کہ ایک ساتھ سا بیڑھ ہو سکیں یہاں سے پھر کوپی کرتے ہیں پھر یہاں پہ پیسٹ کرتے ہیں پھر یہاں سے کوپی کرتے ہیں پھر یہاں پیسٹ کرتے ہیں یہاں سے کوپی یہاں سے پیسٹ ایسے کر کے آپ نے تمام سٹوڈنٹس کو یہاں پہ ایٹ کرنا ہے جو سٹوڈنٹس آپ کے پاس سسٹم میں ان کی یوزرز بنے ہوں گے تو وہ ایسے آپ کو ہائی لائٹ شو کریں گے بولڈ میں اور جو اگر آپ اس کا رول نمبر ڈالتے ہیں اور اس کا ایسے آ گیا تو وہ آپ کو بلینک میں شو کرے گا فار اگزیم پر اس کے ساتھ نام بھی ہوگا اور بولڈ میں بھی شو کرے گا نام بھی شو کرے گا آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کے پاس یہ اگر ایسے آتا ہے تو اچھمین یہ نہیں ہے آپ نے اگر یہ ڈال دیا اس کو سیلیٹ کیا اور دوبارہ آپ اس کو دوبارہ بھی ڈالتے ہیں دوبارہ بھی آپ لے لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ کے پاس یہاں شو کرتے ہیں کہ آپ نے ڈبلیکیشن کر لیا ہے جب آپ ایٹ کریں گے تو سنگل ایک ہی ایڈ ہوگا اس کا سٹوڈنس کا تو یہ آپ جو ہے اس کو ایٹ کر لیں یہ سٹوڈنس ہم نے ایٹ کر لیا ہے پھر آپ نے کلوز کر لینا ہے تو آپ کے پاس ابھی یہاں پہ سکس سٹوڈنس آ چکے ہیں سکس ٹوڈنٹس آپ کے پاس یہ سب آ چکے ہیں یہاں پہ یہ آلڑی میمبر ہیں ان کو اگر آپ لوگ میوٹ کرنا چاہیں تو یہاں سے آپ لوگ میوٹ کر سکتے ہیں تاکہ یہ مائک پہ بات نہ کر سکے آپ کے ساتھ تو یہ آپ کے پاس اپشن ہے کہ آپ بلک میں اس کو کر سکتے ہیں ادروائز آپ جب لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں وہاں پہ بھی آپ کو شو کرتے ہیں کہ کیسے کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس ایک اپشن یہاں پہ جو بہت ہیزی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں ان کے ساتھ آپ نے سکس ٹوڈنٹس سٹ کر لیا اور آپ کے پاس دو سٹوڈنٹ کئی مسنگ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو پھر دوبارہ آپ آجیں ایڈ پہ یہاں پہ پھر دوبارہ آجیں اور ان کے ساتھ اب ہمارے پاس یہاں پہ کوئی سٹوڈنٹس مسنگ ہیں جن کے یوزر نہیں بنے تو وہ ہم آپ کے ساتھ بھی شو کرتے ہیں اگر آپ کے پاس ایسا ایشو آتا ہے تو وہ آپ کیسے اس کو دیکھیں گے یہ آ چکے ہیں پھر سے یہ ہائی لائٹ کیے تھے ہم نے یہ لاسٹ تو اس وائے سے یہ نہیں تھے پھر ہم نے اپ ڈیٹ کر دیا تو یہ آلیڈی بن چکے ہیں ایسے ایم بی ٹو میں یہ سٹوڈنٹس ہیں تو ایسے آپ نے سٹوڈنٹس کو ایڈ کرنا ہے جو سٹوڈنٹس آپ کے پاس مسنگ آتا ہے تو اس کو آپ نے لسٹ میں ہائی لائٹ کرنا ہے یہ ایسے جیسے ہم نے کیا ہوئے تو آپ کے پاس یہ سیکشنز کی ڈیٹیلز ایسے پڑھی ہوں گی جن کے جن کے جو جو سٹوڈنٹس کو سلیٹ کریں اور ان سے اپنے سٹوڈنٹس کو اپنے سیکشنز میں اپنی کلاس میں ڈالیں تو یہ لسٹ آپ لوگ کے ساتھ آلیڈی ہم شیئر کر چکے ہیں یہ آپ کے پاس سٹوڈنٹس آ چکے ہیں اب ٹیچرز یہ سوچے گا کہ میں نے کلاس کیسے سٹارٹ کرنی ہے تو اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہوگا آپ نے جرنل پہ آنا ہوگا جرنل پہ جیسے آپ آتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس یہ پوسٹ ہے یہ پوسٹ میں آپ آناؤنس کر دیتے ہیں کہ آئی ویل بی آویلیبل آن ایلیون تھرٹی ایم جیسے آپ اس کو پوسٹ کرتے ہیں تو تمام سٹوڈنٹس کو یہ شو ہوگا آپ کا جو آناؤنسمنٹ ہوگا تو یہاں پہ سٹوڈنٹس آپ کو ریپلائی بھی دے سکتے ہیں تو اگر یہاں پہ آپ کو زیادہ سٹوڈنٹس ریپلائی دیں تو آپ کو کنفیوزن ہو جائے گی تو اس کو ریپلائی ان کی کیسے بند کر سکتے ہیں آپ کے وہ یہاں پہ آپ کو ریسپانس نہ کریں یہاں پہ صرف آپ کی آناؤنسمنٹ ہو آپ جو بھی لکھنا چاہ رہے ہیں ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ہو تو اس کے لئے آپ کو جرنل پہ یہ مور اپشن پہ جانا ہوگا یہاں سے مینج چینلز کرنا ہوگا یہاں پہ یہ دیکھیں یہ فرسٹ پہ اونلی اینیون کن پوس میسیج اینیون کن پوس شو آلرٹ دیٹ پوسٹنگ ویل نوڈیفائی ایوریون اور تھرڈ اپشن پہ ہے اونلی آننرز کن پوس میسیجز یہاں پہ آپ آننرز پہ لے لیں اور پھر دوبارہ سے آپ جنرل پہ آ جائیں یہاں پہ آپ کے پاس یہ پوسٹ کا اپشن ہے آپ یہاں پہ جو بھی انانسمنٹ کرتے ہیں تو وہ ہو جائے گا آہ سیکنڈ اپشن آپ کے پاس فائلز ہے آپ کسی سٹوڈنٹ کے ساتھ کوئی بھی فائل شیئر کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ یہاں سے شیئر کر سکتے ہیں تو وہ یہ آپ کے پاس لاغ ان ہوگا یہاں سے آپ ڈریک انڈ ڈراب بھی کر سکتے ہیں اور اپلوڈ بھی کر سکتے ہیں جو بھی میٹریئرز ہوگا یہاں سے آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں لنک دے سکتے ہیں سب کچھ آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں اور پوست میں بھی آپ ایزیلی کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس attachment کا options ہے آپ یہاں سے ان کو جو بھی attachment دینا چاہے تو وہ آپ دے سکتے ہیں اور example یہ دیکھیں آپ کے پاس اور یہاں سے آپ نے جب بھی class start کرنی ہے آپ کے پاس team complete ہو چکی ہے چلیں آپ کو پہلے آپ tips کا بتا دیں یہ files ہو گئی ہے class notebook ہو گیا ہے آپ کو assignment دینا چاہ رہے ہیں کسی students کو یا سب کو دینا چاہے ہیں تو آپ assignment بھی دے سکتے ہیں یہاں سے آپ جو ہے graded بھی کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں ہمارا main focus جو ہے post پہ ہے اب class teacher جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میں نے class start کرنی ہے تو اس نے announcement تو کر دیا کہ 11-30 پہ ہم نے class start کرنی ہے تو اب جو students ہم نے add کی ہوئے ہیں وہ ہمارے پاس already add ہے اور student کو username password ان کو بھی SMS کے through forward کر چکے ہیں وہ بھی ان کو مل چکے ہوں گے تو کرنا کیا ہے کہ یہاں پہ meet now کا option ہے اگر ہم meet now پہ جاتے ہیں تو یہاں سے آپ سے allow مانگے گا یہ meet now ہے اب ہم کیا کریں گے کہ جب meet now کریں گے تو ہماری meeting start ہو جائے گی یہاں subject لکھ لیتے ہیں فار اگزیم پل میں نے لکھ لینا ہے انگلیش کیونکہ میں انگلیش کا پڑھا رہا ہوں انگلیش پارٹ 2 meet now کریں گے جیسے ہی meet now کریں گے ہم connect ہو جائیں گے تو جو بھی students ہوں گے وہ یہاں پہ login ہو جائیں گے ہمارے ساتھ تو ان کی ہمارے ساتھ communication start ہو جائے گی ان کے پاس notification چلے جائے گا وہ join کریں گے اگر آپ کسی کو یہاں پہ invitation دینا چاہ رہے ہیں کسی اور students کو یا teachers کو تو وہ آپ یہاں سے invitation اس کو دے سکتے ہیں تو وہ بھی آپ کو join کر سکتا ہے ان کا username password جو بھی آپ کے پاس مطلب ان کا ID وغیرہ ہے تو وہ آپ اس کو invite کر سکتے ہیں تو یہ process ہے یہاں پہ آپ ان کے ساتھ کرتے ہیں پھر یہاں پہ ایک option ہے show conversation show conversation میں یہ ہوتا ہے کہ آپ students کے ساتھ جو conversation ہوتی ہے کوئی student آپ سے question and answer کرتا ہے تو آپ اس کا answer دے سکتے ہیں کوئی بھی question پوچھ سکتے ہیں تو آپ اس کا answer کر سکتے ہیں ان کو یہاں پہ تو ان کے in case anything تو اگر آپ سے کوئی بھی student پوچھے گا تو اس کا lady یہاں پہ message ہوگا پھر آپ اس کے ساتھ communicate کر سکتے ہیں بہت easy ہے آپ لوگ جو ہے اس کو join کر سکتے ہیں اور یہ جو ہے show participation آپ کو show کرے گا کہ کون کون سے ہے in case آپ کے پاس یہ option ہے turn off incoming video calls کچھ students ہوں گے جو آپ کے ساتھ ویڈیو موبائل سے لاؤگ ان ہوں گے تو ان کی ویڈیوز آ جائے گی تو آپ ان کو کیسے کر سکتے ہیں تو یہاں سے آپ نے option لینا ہے turn off incoming video calls کرنا ہے تو تمام کی ویڈیوز call یہاں پہ turn off ہو جائے گی جسٹ آپ کی ویڈیو رہے گی ابھی ہم تو سسٹم سے ہیں تو ہمارے پاس کوئی مائک اپنا کیمرہ ہے نہیں لیپ ٹاپ سے آپ کریں گے تو ایجی لیے آ جائے گا اثر وائز یہاں سے ایک اور option ہے start recording آپ جب lecture start کرتے ہیں تو لازمی آپ خیال رکھیں کہ آپ نے start recording کرنا اس لیے ضروری رکھنا ہے تاکہ جو student class timing میں نہ آئے وہ later hour میں اگر login ہوتا ہے اور اس کے پاس اس class کی جو بھی discussion ہوئی ہے وہ اس کے پاس ہوگی وہ اپنے user سے login ہوگا تو وہ اس کو show کرے گا کہ آپ کی یہ class آپ سے miss ہوئی تھی آپ اس کو دوبارہ watch کر سکتے ہیں تو آپ کی جو بھی conversation جو discussion آپ نے student کے ساتھ کی ہوگی وہ already وہ اس کو show دوبارہ بھی ہوگا وہ دیکھ سکے گا وہ data پڑا رہے گا اس کے پاس تو یہ جو ہے recording کا جو آپ کو بتایا یہ لازمی کرنا ہے آپ لوگوں نے آپ جو ہے class اگر دوبارہ آپ meeting پہ جاتے ہیں تو دوبارہ meet now کریں یہاں سے meet now کریں اور یہ login ہوتے ہیں جیسے آپ کے پاس students کوئی بھی یہاں پہ join کرے گا تو اس کا یہاں پہ یہ my option بھی show کرتا ہے تو اس کو آپ جو ہے ایٹ کر سکتے ہیں میں عمر صاحب کو میں ایٹ کرنا چاہ رہا ہوں یہ عمر صاحب جو ہیں ہمارے پاس آ چکے ہیں عمر صاحب عمر صاحب make an attendance یہ لازمی کرنا ہے تمام جو بھی students آپ کو meeting میں join کرتے ہیں تو ان کی make an attendance لازمی کرنی ہوگی یہ ضروری ہے اس کو آپ لوگ جو ہے جو ہے لازمی کریں تو میں نے اس کو کر دیا ہے یہ attendance اس کی لگ چکی ہے پس attendance اس کو دوبارہ میں unmute کر لیتا ہوں جی عمر صاحب آپ کائنلی اپنا camera open کریں یہ ابھی ہمارے ساتھ عمر صاحب login ہے یہ online ہے یہ ہماری class دیکھ رہے ہیں اس طرح ہمارے teachers کی جو ہوگی وہ ویڈیو تمام students کو شو ہوگی تو اگر ہم اس کی ویڈیوز کو off کرتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں سے آپ off کر سکتے ہیں تو اس کا ویڈیوز off ہو چکا ہے اس طرح آپ ان کے ساتھ discussion کر سکتے ہیں یہ easy ہے آپ لوگ کے لیے یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے یہ بہت آسان ہے میرے خیال سے آپ لوگ کے لیے کہ آپ اپنے students کو کیسے cover کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ class کو end کرتے ہیں آپ کو بتا ہے کہ آپ کی timing ختم ہو چکی ہے class کی تو آپ نے سب سے پہلے stop recording کو کرنا ہوگا stop recording کے بعد stop recording ہو جائے گی اور یہ ہمارے پاس stream کے جو tab ہیں وہاں پڑی ہوگی وہ بھی آپ کو میں بتاتا چلوں تھوڑی زیر میں یہاں سے پھر آپ نے دوبارہ کیا کرنا ہے کہ class کو leave کر دینا ہے stop کر دینا ہے یہاں سی یہ stop ہو گئی ہے شکریہ